اسلام علیکم دوستو کیا حالہ آپ سب کا امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمل جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم ایک ڈیجیٹل کلیم میٹر کی مدد سے کس طرح سے کرنٹ کو میر کر سکتے ہیں کرنٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں ڈیجیٹل کلیم میٹر کا دوستو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے آپ کہیں پہ بھی بجلی کی تار گزری ہو اس کی اوپر ڈیریکلی اس طرح سے کلیمپ کر کے جو ہے وہ اس تار میں سے گزنے والی کرنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور اس تار میں سے جتنی بھی کرنٹ گزری ہوگی اس کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کو اس کے ڈسپلی کے اوپر نظر آ جائے گی اور وہ ہمیشہ ایمپیر میں ہوگی کرنٹ کو میر کرنے کے لیے یا ایمپیر کو میر کرنے کے لیے دوستو آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ کسی ایم میٹر یا پھر اس طرح کے دیجیٹل ملٹی میٹر کی مدد سے بھی آپ کرنٹ کی جو ہے وہ پیمائش کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں آلڑی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو میرے پاس دو عدد جو ہیں وہ لیمپ ہولڈرز ہیں جن کے اندر میں دو عدد دو دو سو وارٹ کے لیمپ لگاؤں گا اور ان کی جتنی بھی کرنٹ ہوگی جو کہ ان وائرز میں سے گزرے گی میں آپ کو اس کرنٹ کو دیجیٹل کلائم میٹر کی مدد سے میرے کر کے اس کی پیمائش کر کے بتاؤں گا کہ ہم نے ان کے ایمپیرز کو کس طرح سے اس کلائم میٹر کی مدد سے میرے کرنا ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ان ہولڈرز کے اندر لیمپ جو ہے وہ کنیکٹ کر لیتا ہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ دونوں بلب کنیکٹ کر لی ہیں اس کے بعد میں جو ان کی سپلائی ہے اس کو اپنے 220 وولٹیج یعنی کے ساکٹ کے اندر جو ہے وہ کنیکٹ کر لوں گا یہ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کلائم میٹر کی مدد سے کیسے کرنٹ کی پیمائش کرنی ہے کیسے ہم پیرز چیک کرنے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس دیجیٹل کلائم میٹر کی اوپر میں پہلے بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ کلائم میٹر کس طرح سے کام کرتا ہے اس کی پرائس کیا ہوتی ہے اس کے موڈلز کتنے ہوتے ہیں اور اس سے ہم کون کون سے پیرامیٹرز میئر کر سکتے ہیں ایچ اور ایوری تنگ میں نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا مکمل استعمال سکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گی اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے وہ ویڈیو آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اس سے ایمپیرز یا کرنٹ میئر کرنے کا ہی طریقہ بتاؤں گا ویسے اس سے آپ وولٹیج فریکونسی اور ٹیمپریچر وارہ بھی میئر کر سکتے ہیں تو آپ نے دوستو یہاں پر کوئی تاریں کوئی پروبز کونیکٹ نہیں کرنی سمپل آپ نے یہ دیکھیں یہ آف پوزیشن ہے تو اپنے سیلیکٹر سیچ کو آپ نے گما کر یہاں پر آپ کے پاس کرنٹ کے لیے دو رینجز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹونٹی ایمپیر کی رینج ہے اور ایک چار سو ایمپیر کی رینج ہے یعنی کہ یہ جو کلائم میٹر ہے یہ میکسیموم چار سو ایمپیر تک جو کرنٹ ہے اس کو میئر کر سکتا ہے اس کی بیمائش کر سکتا ہے تو اگر ہماری کرنٹ بیس ایمپیر سے اوپر ہوئی تو پھر ہم یہ والی رینجز سیلیکٹ کریں گے اور اگر بیس ایمپیر سے کم ہوئی ہے بیس ایمپیر ہوئی تو پھر ہم یہ والی رینجز سیلیکٹ کریں گے تو ابھی چونکہ یہ بہت ہلکا لوڈ ہے اس کی کرنٹ بیس ایمپیر سے آبیسی کم ہوگی تو اس لیے میں اس کی جو رینج ہے اس کو بیس ایمپیر کے اوپر سیٹ کروں گا اور جیسے ہی آپ اس کے سیلیکٹر سوچ کو آف سے آگے لے کے آئیں گے تو یہ خود ہی آن ہو جائے گا اور اس کو 20 امپیر کے اوپر رکھ کے اس کے بعد جس بھی تار کی ہم نے کرنٹ چیک کرنی ہوگی سمپل اس کے اوپر ہم نے ایسے کلیمپ کرنا ہے تو اس تار کی کرنٹ ہمیں یہاں پر شو ہو جائے گی تو چلیے دوستو اب ہم ان لیمپس کی سپلائی کو آن کر لیتے ہیں تو یہ بلب ہمارے آن ہو چکے ہیں اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں تو یہاں سے یہ ہماری مین سپلائی آ رہی ہے جو اس بلب میں بھی جاری ہے اور یہاں سے ان دو وائرس کے تروں اگلی جو ہمارا لیمپ ہے اس میں بھی جاری ہے تو اگر میں اس وائر کے اوپر کلیمپ کروں گا تو مجھے صرف ایک بلب کی اس کی کرنٹ ملے گی اور اگر میں اس کے اوپر کلیمپ کرتا ہوں تو پھر مجھے ان دونوں بلبوں کی جو ٹوٹل کرنٹ ہے وہ ملے گی کیونکہ ٹوٹل اس میں سے ہو کے جاری ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو اس ایک لیمپ کی جو کرنٹ ہے اس کو چیک کر کے بتاتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو ٹونٹی ایمپئر کی اوپر سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے سمپل جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس تار کی کرنٹ چیک کرنی ہے تو اس کی اوپر ایسے کلیمپ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا کلیمپ میٹر ہے یہ 0.873 ایمپئر کرنٹ شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس تار میں سے 0.8 ایمپئر یعنی کہ ایک ایمپئر سے تھوڑی سی کم کرنٹ گزر رہی ہے جو کہ اس لیمپ میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو ایک بلب ہے دو سو وارٹ کا یہ 0.8 ایمپئر کرنٹ ڈرو کر رہا ہے دوستو اگر میں اس کو اس وائر کی اوپر کلیمپ کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایمپئر پتا چل جائیں گے جو کہ ان دونوں بلبوں میں جا رہے ہیں اور وہ ہیں 1.835 ایمپئر یعنی کہ 0.8 ایمپئر تقریباً ایک لیمپ لیتا ہے تو دونوں کی ملاقے جو ہے وہ 1.82 اپروکسیمیٹلی بن جاتی ہے تو یہ ان کی ٹوٹل کرنٹ ہے اس طرح سے دوستو ہم ڈیجیٹل کلیم میٹر کی مدد سے کسی بھی تار میں سے گزرنے والی کرنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم ان دونوں تاروں کو یعنی کہ فیز اور نیوٹرل دونوں وائرز کو ایسے ایٹ ایٹ ٹائم کلیمپ کر لیں تو کیا ہماری ریڈنگ آئے گی تو اس صورت میں آپ کی ریڈنگ 0 ہو جائے گی کیونکہ ایک تار میں سے کرنٹ جا رہی ہے اور نیوٹرل سے واپس آ رہی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل آؤٹ کر رہی ہیں اس سے ہمارا جو کلیم میٹر ہے یہ آپ کو ریڈنگ 0 شو کرے گا تو آپ نے ایک وقت میں ایک ہی تار کو کلیمپ کرنا ہے ہاں اگر دونوں فیز ہوں تو پھر آپ کو وہ مجموعی طور پر دونوں کی کرنٹ شو کر دے گا لیکن اگر ایک فیز اور دوسرا نیوٹرل ہوا تو پھر آپ کو جو ریڈنگ ہے وہ 0 آئی تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو دیجیٹل کلیم میٹر سے کرنٹ میئر کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کلیم میٹر کو کس طرح سے استعمال کر کے اس سے ایمپیرز کی یا کرنٹ کی میئرمنٹ لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ آیا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو الیکٹریکل سے جوڑی آئندہ بھی انٹرسنگ ویڈیوز ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن دباہ لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ